گندی جگہوں پہ بری جگہوں پہ جا کے جو عورتوں کے ساتھ اس طرح بد فیلی کرتے ہیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے کچھ منٹوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں اور اس سے عوض میں کچھ دے کے دو لوگوں کو بٹھا کے آپ اس میں عجابہ قبول کر کے اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کر کے بولیں گے بس ہمارا نکاح اتنہ ہی تھا لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نکاح مطا نکاح مصیار نکاح مققت یہ کون سے نکاح ہیں اور کس وقت یہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نکاح کا نام سنا تھا شادی کا نام سنا تھا یہ نکاح مققت نکاح مصیار نکاح مطا یہ اتنے سارے نکاح کون سے نکاح ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو امید ہے پتہ بھی ہوگا انشاءاللہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے نکاح مققت بولتے ہیں کہ خاص وقت تک کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس میں وہ لوازمات بھی پورے کر سکتے ہیں جیسے مثال کی طور پر گواہوں کو بٹھا لیا گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی عجاب و قبول کرتے ہیں حق میر بھی دیا جائے لیکن اس میں مدت خاص کر دی جائے کہ ہم میاں بیوی ایک مہینے تک رہیں گے ایک دن تک رہیں گے ایک ہفتے تک رہیں گے یعنی صرف اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک خاص مدت تک عورت سے نکاح کرنا اس کو بولتے ہیں نکاح مققت یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو اسلام میں نکاح کے بنیادی مقاصد ہیں نکاح مطا کو لے لیں نکاح مطا بھی تقریباً سیم سیم یہ اس سے ملتا جوتا ہی کہ ایک خاص مدت یا وقت تک نکاح کرنا جیسے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے سال تک ہو سکتا ہے یا چند ہفتوں کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرنا اس میں بھی وہ لوازمات اسی طرح پورے کرتے ہیں اور جیسے مثال کے طور پر حق میر ادا کرنا پھر باقی ساری چیزیں جیسے گواہوں کی موجودگی میں عجاب و قبول کیا جائے لوگوں کے سامنے اس طرح معاملات کیا جائیں میاں بی بی بن جائیں لیکن اس میں بھی مدت خاص ہوتی ہے اور اس میں یہ وہ شرط لگائی ہوتی ہے کہ اتنی دیر تک ہم میاں بی بی رہیں گے اور ساتھ وہ اس بات کا بھی لیبل لگا لیتے ہیں کہ اگر جاری رکھنا چاہیں بعد میں تو جاری رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا وقت جو ہے مقرر وہ ایک مہینے ہے دو مہینے ہے تین مہینے ہے اتنا ہمارا نکاح ہے بعد میں اس وقت جب پہنچیں اگر آگے جاری رکھنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں یا پھر اس وقت ہمارا نکاح ختم ہو جائے گا یا پھر ہم ایک دوسرے کو طلاق دے دیں گے یعنی مرد طلاق دے دے گا یہ نکاح موتا یعنی عورت سے ایک خاص مدت تک فائدہ اٹھانا اس سے بھی نکاح کے مقاصد پورے نہیں ہوتے یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے بعض لوگ اس کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے یہ شروع اسلام میں جائز تھا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں اس سے منع فرما دیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تھا دو ہو گئی تیسری چیز جیسے مثال کے طور پر نکاح مسیار نکاح مسیار سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پر دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں جاب کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے جائے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ موجود نہ ہو بیوی مثال کے طور پر اس ملک میں ہو لیکن وہ جاب کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے دوسرے علاقے میں چلا جائے دوسرے ملک میں چلا جائے تو اب وہ گناہ سے بچنے کے لیے وہاں پر کسی عورت کے ساتھ شادی کر لے نکاح کر لے تو اس میں بھی گواہوں کی موجودگی میں کرے وہ اور حق میر بھی اس میں ذکر کرے اجاب و قبول والا معاملہ بھی پایا جائے لیکن اس میں بھی خرابی یہ ہے کہ وہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح نہیں ہوتا اس میں بھی مدت خاص ہوتی ہے کہ ہم اتنے دن کے لیے اتنے مہینے کے لیے یا جب تک میں اس ملک میں موجود ہوں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے اس وقت تک میں تمہارا شوہر ہوں تم میری بیوی ہو اور اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ عورت اپنے حقوق اس کو کچھ معاف کر دیتی ہے اس سے دستبردار ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر نان نفکہ وہ عورت اس سے نہیں لیتی رہائش گاہ اس سے نہیں لیتی عورت یعنی جیسے اپنے گھر میں ہی موجود رہے گی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہے گی لیکن مرد اس سے نکاح کر لے گا شادی کر لے گا جب اس کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہوگی تو عورت کے پاس ان کے گھر جائے گا یا پھر اس کو وہاں سے لے کر کسی دوسری جگہ پر چلا جائے گا اور وہاں سے اپنی خواہش پوری کر کے واپس اس کو چھوڑ دے گا نانفقہ بھی اس میں نہیں دے گا وہ اس کو رہنے کے لیے رہائش والا معاملہ بھی نہیں ہوگا تو اس میں بھی نکاح کے جو اصل مقاصر ہیں وہ پورے نہیں ہوتے بس جتنی دیر تک اس نے وہاں پہ رہنا ہے اتنی دیر تک وہ اس کی بیوی ہے جب وہاں سے آ جائے گا یا تو اسے طلاق دے آئے گا یا پھر اسی وقت اس کا نکاح ختم ہو جائے گا وہاں پس یہاں پر آ جائے گا اس میں بہت سارے مالک میں علماء کہہ لیں یا لوگوں نے کہہ لیں کہ اجازت دی ہے اس نکاح کی کہ گناہ سے بچنے کے لیے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ یہ نکاح کر لیں اس کی وجہ سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو اس کو جائز قرار دینا یہ اسلام کے منافع ہے اسلام کے خلاف ہے اگرچہ اس میں وہ بات کو اس کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں گناہ سے بچنے والی صورت ہے لیکن اگر اس کو قرار دیں گے جیسے وہ ایک خاص مدد تک کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے اس عورت سے نکاح کر رہا ہے تو وجہ کیا ہے نکاح کرنے کی اصل وجہ صرف ایک ہی اس میں جنسی خواہش کو پورا کرنا لیکن اسلام میں جو نکاح ہے اس کا بنیادی مقصد صرف ایک یہی نہیں ہے بے شمار اس کے مقاصد اور موجود ہیں مرد عورت کی حفاظت عورت جو ہے وہ مرد کی حفاظت میں رہے گی مرد اس کا نگے بان ہوگا اس کا نان نفکہ دے گا رہائش کا انتظام کرے گا اور باقی سارے معاملات اس میں موجود ہیں نسل کی بقا ہے آگے معاشرے کی درستگی ہے وہ خاندان کا اور گروانوں کا دنیا کا نظام بہتر طریقے سے چل سکے لیکن اس میں تو مہینہ دو مہینے سال دو سال گزریں گے وہ طلاق دے گا دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے مفاصل اس میں موجود ہیں جو اسلام کے بالکل منافی اور خلاف ہیں یوں سمجھ لیں کہ جیسے نکاح معاقت نکاح متا کو جب حرام کہا گیا کہ یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے تو تیسری راہ ایک نکالنے کے لیے یہ نکاح مسیار کا نام لے کر ایک لوگوں کے درمیان متعارف کروایا گیا کہ چلو یہ کرلو یہ بالکل جائز ہے لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے اگر اس کو جائز قرار دے دیں گے نکاح متا کو جائز قرار دے دیں گے نکاح معاقت کو جائز قرار دے دیں گے تو گندی جگوں پہ بری جگوں پہ جا کے جو عورتوں کے ساتھ اس طرح بد فیلی کرتے ہیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے کچھ منٹوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے وہ بھی نکاح کر سکتے ہیں اور اس سے عوض میں کچھ دے کے دو لوگوں کو بٹھار کے آپ اس میں عجابہ قبول کر کے اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کر کے بولیں گے بس ہمارا نکاح اتنا ہی تھا لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس میں تو وہ بھی پھر جائد قدار ہو جائے گا تو نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے جس کے اسلام میں بہت سارے مقاصد ہیں نکاح کرنے سے عورت مرد کی سرپرستی میں آ جاتی ہے وہ اس کا نکے بان ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اچھے برے کا خیال لگتا ہے نانفکیں کا انتظام کرتا ہے رہنے کا انتظام کرتا ہے پھر ان سے نسل کی بقا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر قیامت کے دن فخر ہوگا اپنی امت کی کسرت پر تو یہ امت کی کسرت اس کے ذریعے ہوتی ہے اولاد کی نشونما اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے جو بندہ وہاں پر جا کے رہ رہے ہیں اگر ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ تو طلاق دے کے آ جائے گا اس نے تو اس سے نکاح اولاد کی خواہش کی بنا پر کیا ہی نہیں ہے وہ تو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا تو وہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا وفا کرے گا یا اس کا خیال کیا کرے گا وہ تو واپس ملک آ جائے گا اور اس میں عورت کی بھی تظلیل پائی جا رہی ہے کہ عورت اس کو ایک خاص مدت یا وقت کے لیے کسی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا چھوڑ دے گا اس کو اپنے ملک واپس آ جائے گا واپس چلا جائے گا اور بہت سارے لوگ اس کو اس دلیل کی بنا پر کہ گناہ سے بچ جائے گا اس وجہ سے لہذا اس کو اجازت دی جائے اگر اس کو گناہ سے بچنے کی اتنی ہی خواہش ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی سے نکاح کر لے بی بی کو ساتھ لے جائے وہاں پر کسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کر لے اس میں عورت کی اصل میں تظلیل پائی جا رہی ہے کہ مرد تو چلو ایک ملک پھر دوسرے ملک پھر تیسرے ملک پھر چوتھے ملک یا پھر واپس آ جائے گا یا کوئی مزدور طبقہ بھی ہے بالفرض تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا بعض لوگ اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ چلو وہ جو بری شرطیں لگائیں بری شرطیں جو لگائی ہیں ان کو چلو باطل قرار دے دیا جائے لیکن نکاح کو یہ بول دیا جائے کہ نکاح جائز ہو جائے گا لیکن شرطیں وہ ساری باطل ہو جائیں گی جو طلاق بینے کی شرط لگائی یا پھر جو ایک مدت اور وقت کی شرط لگائی تو اصل بات یہ ہے کہ جب وہ نکاح کرتے ہیں پیپر وغیرہ سائن کریں گے یا کچھ اس طرح کے معاملات کریں گے وہ شرطیں لازمی طور پر عرفی طور پر ان سے وہ پوری کروائیں گے چھوڑے گے نہیں ان کو تو اس وجہ سے بنیادی طور پر سرے سے اس کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی تو نکاح معقد ہو نکاح مسیار ہو نکاح متہ ہو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں وہ پاکیزہ نکاح جائز ہے جس میں مرد و عورت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ والا نکاح کرتا ہے حق میرے ادا کر کے گواہوں کی موجودگی میں جس کی وجہ سے نزل کی بقاہ ہوتی ہے اولاد کی اچھی پروش ہوتی ہے اور باقی جتنے مقاصد ہوتے ہیں نکاح کے وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں اسلام میں یہ والا نکاح جائز ہے امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس سے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جایا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ